یہ چمک کہہ رہی ہے کہ میرے پاکستان کو سوار دو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ پاکستان زخمی ہے اس کے زخم بھرو پاکستان میں ووٹنگ شروع ہو گیا ہے دوستو اب ایسے اسٹھیتی میں سبھی بیکتی کے منہ میں کیول ایک ہی پرسن اٹھتا ہے کہ اس وار پاکستان میں کس کا سرکار بنے گی پاکستان کے بہت سارے بیکتی بولڈ آئے کہ اس وار پھر پاکستان میں عمران کا سرکار بنے گی لیکن بہت سارے بیکتی یہ بھی بولڈا ہے کہ عمران خان کبھی بھی پاکستان کا سرکار نہیں بن سکتا ہے دوستو وہی عمران خان جو پاکستان کے پورو پردھان منطری تھے اور وہ ابھی اس وقت جیل میں بند ہے کیونکہ عمران خان پر الزام ہے کہ جب سے وہ پاکستان کے پردھان منطری بنے تب سے اس نے بہت زیادہ گھٹولا کیا تھا اس لیے وہ ابھی جیل میں بند ہے دوستو کچھ سمیں پہلے پاکستان میں عام چناب کو لے کر پورے سوشل میڈیا پر ایک ہندو لڑکی کی بہت زیادہ چرچہ ہو رہے تھے اور پورے سوشل میڈیا کے جڑیے کہا جا رہا تھا کہ اس بار پاکستان میں ایک ہندو محلہ پردھان منطری بنے گے جو پیسے سے ڈاکٹر تھے یہ وہی ہندو محلہ ہے جو پورے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا تھا کہ اس بار یہی ہندو محلہ پاکستان کی پردھان منطری بنے گے اور جب اس محلہ سے پوچھا گیا کہ پاکستان میں آم چھناب کیوں لڑنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ مجھے پولیٹکس پسند ہے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی سمسیہ ہے وہ سبھی کو میں ختم کر دو کیونکہ میں پاکستان میں بہت سارے سمسیہ کو دیکھتا ہوں اسی لیے میں پولیٹکس میں آنا چاہتا ہوں اور اس کے جڑیے میں پاکستان کو اچھا بنانا چاہتا ہوں دوستو یہ ہندو محلہ پورے سوشل میڈیا پہ چھا گئی تھی پاکستان میں کم لیکن پورے ہندوستان میں چھا گئی تھی اپنے ہندوستان کی جتنے بھی بڑے بڑے نیوز ریپورٹر ہے وہ سبھی جو حسو اس محلہ کا انٹرویو لینے لگا اور اس نے بھارت کے بڑے بڑے میڈیا کو کھل کر انٹرویو دیا لیکن ابھی دوستو پورے پاکستان میں ایک بار پھر ہنگامہ ہو گیا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں عمران خان کا سرکار بنے گے ساید دوستو آپ کے منھ میں بھی یہ پرسن اٹھتا ہوگا کہ آخر اس بار پاکستان میں پردھان منتری کون بنے گا کیا ناوات سری بنیں گے پردھان منتری یا کیا بلاول بھٹو بنیں گے پردھان منتری یا پھر جیل میں رہتے ہوئے بھی عمران خان کا دوبارہ سرکار بن جائے گے دوستو میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ پاکستان کے پولٹکس میں یہی تین ایک ایسا چہرہ ہے جو پورے پاکستان میں چھایا رہتا ہے اور اگر اس بار بھی پاکستان میں کسی کا سرکار بنتی ہے تو انہی تینوں میں سے کسی کا سرکار بنے گے آپ اس بات کو جانتے ہیں دوستو کی عمران خان ابھی جیل میں ہے اسی لیے ان کی اور ان کی پارٹی کی مانیتہ رد ہے لیکن وہ اور ان کے سمرتھک نردلائی توڑتے آپ چھناب لڑ رہے ہیں اور چاروں سائٹ کے والی یہی ہنگام آئے کہ ایک بار پھر پاکستان میں عمران خان کا سرکار بنے گی ڈاکٹر صدیقی کے ساتھ ملاقات کریں اور پھر مل کر بتائیں کہ پاکستان کے موجودہ حالات اس بات کا تقاضہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر اس بھنگر سے کشتی کو نکالیں آپ منظور کرتے ہیں اور ہم ایسے کام کریں کہ اس آدمی کو اس سارے مجمع کو ساری قوم کو بجلی کا یہ چمک کہہ رہی ہے کہ میرے پاکستان کو سوار دو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ پاکستان زخمی ہے اس کے زخم بھرو یہ چمک کہہ رہی ہے کہ ہماری زندگیوں میں روشن تبدیلی آنی شاہی ہے یہ چمک پاکستان کو ایک بہت خوبصورت ملک دیکھنا چاہتی ہے اور میں آج آپ کو اپنی طرف سے یہ شباز شریف صاحب کی طرف سے مریم اورنزیب کی طرف سے یہ سب کھڑے ہیں نائیں اور بھائیں ہم سب آپ کو مبارک بات کہتے ہیں اس لیے اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ان انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون سب سے بڑی جماعت بن کر